رہا معاملہ یہ کہ بقول تیرے حسین ابن علی کے بارے صحابہ کی اولاد تھی کہتا اس میں سعید بن عمر بھی تھا عمر بن سعید بھی تھا ان سے پوچھو عمر بن سعید کون ہے کہتا صحابی رسول سعید بن عبی وقاس کا بیٹا تھا اسے کو اتنی بات نہ کر بات پوری کر کہ یہ عمر بن سعید کون تھا سعید بن عبی وقاس کا بیٹا تھا سعید بن عبی وقاس کون ہے اللہ کے نبی نے جسے اپنی زندگی میں کہا کہ زمانہ یہ کہتا ہے محمد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان تجھ پہ میرے ماں باپ قربان تجھ پہ میرے ماں باپ قربان اور نبی نے اپنی زندگی میں جسے تیر نکال نکال کر دیئے اور کہا تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان صرف رشتہ میرا ہی کیوں بتاتا ہے اللہ کے نبی نے اسی ساتھ بھی نبی وقاس کا ہاتھ پکڑا کھڑا کیا صحابہ کی محفل میں اور فرمائے سنو یہ ساتھ بھی نبی وقاس وہ ہے جو میری ماں سیدہ آمنہ کے سگے چچا کا بیٹا ہے میرا حقیقی مامو کوئی نہیں میں اسے مامو کی جگہ پر دیکھتا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا فرمایا لوگو سنو یہ مجھ محمد کا مامو ہے کسی کا ایسا مامو ہو تو مجھ محمد کو بھی بتائے جسے نبی نے مامو کہا اور علی نے بھی مامو کہا تو بتاتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتا کہ عمر بن ساتھ جناب علی کے مامو کو بیٹا تھا باقی سب کے نام تُو نے بتایا شمر کا نام کیوں نہیں بتایا کیوں بھئی قاتلوں میں شمر کا نام کیوں نہیں بتایا اس لیے کہ شمر کی بہن ہے اس کا نام ہے عمر بنین عمر بنین وہ ہے جو مولا علی کی گھر والی ہے اور مولا علی کی یہی گھر والی ہے جس کے بطن سے اللہ نے علی کو غازی عباس کیسا دیٹا عطا کیا ہے صحابہ کی اولادوں کے نام تیری زبان پر بہت جلتی آئے یہ نہیں کہتا کہ شمر مولا علی کا سالہ تھا اور جنگِ جمل سفین میں فوج کا کمانڈر تھا اور یہ دماتا مس قلندر علی تھا پہلے نمبر یہ نعرہ لگانے والا بھی تھا اور جس نے جنابِ علی کو شہید کیا نام اس کا عبد الرحمان بن ملجم ہے میں اسے لانتی کہتا ہوں جیسے عمر کے قاتل کو لانتی کہتا ہوں حسین بن علی کے قاتل کو بھی لانتی کہتا ہوں لیکن تُو ہمت کر کے بتا کہ جنابِ علی کو قتل کرنے والا نام اس کا عبد الرحمان بن ملجم ہے اگر میری کتابوں میں ہو تو میں مجرم اگر تیری کتابوں میں ہو تو پھر جرم کو تسلیم کر کے تیرے بڑوں نے تیری کتابوں میں لکھا کہ عبد الرحمان بن ملجم وہ تھا جو جنابِ علی کی فوج میں شامل تھا اور امیرِ موابعہ کے خلاف اس نے جنگ لڑی تھی اور یہ بھی وہی تھا جو کہا کرتا تھا یہ کیوں نہیں بتاتا اچھا بھئی میں آیا آپ کے علاقے اس بھگوال رہ جائے واپسی میں کوئی بندہ مجھے ڈنڈا مارے پتھر مارے تھپڑ مارے قاتلہ نہ حملہ ہو جائے میں موقع پر مارا جاؤں میرے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی میرا دوست زخم زخمی کے جو بیانات ہیں وہ دنیا بھر کی عدالت میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے جی بھئی جی بھئی اور مرتے دم جو بیان میں دے دوں جی بھئی چلو میں کہتا ہوں اگر میں اپنی کوئی کتاب دکھاؤں تو میں جھوٹا اور تم اپنی کوئی سی تاریخ کی کتاب لے کر آؤ کتاب تمہاری ہو لے کر توا یہاں نہیں آسکتا اپنے امام باڑے میں تو بلا آؤں گا میں پوچھ تو بتاؤں گا بھی میں کتاب بھی تیری عقیدہ تیرا نظریہ تیرا تاریخ تیری مورخ تیری جو آج نبی کے صحابہ کی اولاد کو بدنام کرتا ہے میں تیری کتابوں سے دکھاؤں گا کہ مرنے والے نے بھی مرتے دم کہا اوہ سلمان ابن سر اوہ شیس ابن ربی یہ خط تم نے مجھے لکھے مجھے بھولایا میرے باپ کو بھی دھوکہ دیا اگر مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنے قاتلوں کے نام لیے ہو صحابہ کی اولاد کے تو قاتل صحابہ کی اولاد ہے اگر نام لیے ہو تیرے باپ تعدہ کے پھر قاتل تم ہو اور بچنے والے جو مقتول زخمی ہیں امام زین العابدین ہے سیدہ زینب ہے سیدہ امی قلسون بنت علی ہے یہ آئی وٹنس ہے اہنی گواں ہیں جناب حسین ابن علی کے خطبات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں ساری کتابیں اٹھاؤ اگر کسی کتاب میں نبی کے صحابی کی کسی اولاد کا نام مرنے والوں نے لیا ہو بچنے والوں نے لیا ہو تو قاتل ہم ہیں اگر نام تمہارے لیے ہو تو پھر مانو قاتل تم ہو تمہارے باپ دارا اور یہ تو ہم مانتے ہیں کہ مظلوم کی بدوہ کبھی رائے گا نہیں جاتی مظلوم کی بدوہ مظلوم کی بدوہ جب ڈراما کرنا چاہا تھا کچھ لوگوں نے تو اونٹنی کے کچاوے میں کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی کہاو کوفہ کے مکارو غدارو ایارو پہلے ہمیں بنایا پھر ہمارے مال کو حلال جانا پھر ہم پہ تمہیں تیر برسائے خنجر برسائے ہمیں قید کرنا چاہا تم سے زیادہ بدعانت کون ہوگا اور قیامت کے دن تم اپنے نبی کو کیا مو دکھاؤ گے کہ تم نے نبی کی آل کو زیوہ کر دیا خدا کے لئے تم دنیا میں ہسو کم رو زیادہ اگر ہسنے والے زیادہ دن ہو تو تم مبارس اگر رونے والے زیادہ سن لیے تو پھر یہ قاتل اور جناب حسین ابن علی نے ابھی تین مدوائے دی اے اللہ جنہوں نے مجھ سے بیت اللہ کی نوازیں چھوائیں مدینہ کی نوازیں چھوائیں ان کو تبھی جماعت کی نواز عطا نہ کر جنہوں نے مجھ سے مدینہ کا شہر چھوائیا ان کو مدینہ کی زیادہ نصیب نہ کر جنہوں نے مجھ سے قرآن کی تلابت چھوائیں ان کو قرآن کی تلابت نصیب نہ کر تین بدعائیں کی علی کے لال میں اللہ ان کو مکہ کی جماعت بھی نہ دے مدینہ کی زیادہ بھی نہ دے نمہ قرآن کی تلاوت بھی نہ دے اگر آج مکہ کی جماعت تیرے پاس ہے تو تاوارس تو ہے کام مدینہ کی زیارت تیرے پاس ہے تو میرے بھائی وارس تو ہے اگر قرآن کی تلاوت تیرے پاس ہے تو وارس اور اگر قرآن سنی کے پاس ہے تو ماننا پڑے گا پھر قاتل بھی تو ہے مدینہ تیرے پاس ہے تو وارس تو ہے اگر مدینہ ان کے پاس ہے تو پھر قاتل تو ہے اگر مکہ کی عبادت تیرے پاس ہے تو وارس تو ہے اگر میرے بھائی عبادت ان کے احفاظ ہے پھر وارس یہ موسیقی سورج واپس آیا تو جناب علی نے نماز پڑھنی کون سی ہے میں کہتا ہوں خدا کے لئے اپنی چھو کتابی اٹھا لے کر تو آ پوچھ تو میں تجھے دکھاتا ہوں اگر علی نے یہ کہا ہو آقا میرے سہرین پڑھنی ہے تو علی تیرا ہے اگر علی نے کہا ہو آقا میرے اثر پڑھنی ہے تو علی میرا ہے چونکہ اثر کی نماز وہ ہے جس سے یہ قضا نہیں کرتا تو ظالم عدا نہیں کرتا مرکسہ کچھ والا حسین سب شہید ہوئی ان کی ساری کتابوں میں لکھا ہے فجر کی نماز بڑی مولا حسین زور کی نماز بڑی ماجماز اثر کی نماز سکھنے کی حالت میں تھے کہ ظالموں نے سر قلق کر لیا یا بھئی یا بھئی مچہ اتفاقی کہ آج میرے چوتے کو بھوچکے مانے سے پہلے انگر میں کہو بھئی میرا چوتے چولی ہوگی تو سارے کہیں گے دیکھو بھئی اثر کی نماز جو پڑھنے سارے نماز میں تو لیکن ایک شریف آدمی وہاں میں کھڑھو سارے کہیں گے بھئی جو جمعات کی سمہ میں نہیں تھا چوری چوتے کرنے والا بھی وہی ہوگا تو بھائی ہم تو ہے اثر پڑھنے والے مولا حسین بھی تھے اثر پڑھنے والے اب جو یہ کہتا قاتل تو ہو میں کہوں گے دیکھو اثر کی نماز مولا حسین بھڑی اور سنی اور اتفاقی باتی ہے کہ ہمارے میں دیکھ پانچوں نمازیں اہم کرتی ہیں لیکن جس نماز میں سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ صلات المستہ اثر کی نماز ہے تو سنی تو سارے اثر کی نماز میں پھئے تو جوتا تو اسی ظالم نے چُرایا جو نماز اثر کی نہیں پڑھتا تو یہاں کربلا میں سارے سنی اثر کی نماز میں تھے تو تلوار تو اسی ظالم نے چلائی جو اثر کی نماز نہیں پڑھتا اب قاتل کون ہے اپنے پولیس والے بھائیوں کی تھوڑی رہنمائی میں کر دیتا ہوں ایک یہاں پہ ٹھیرو ایک وہاں پہ چلا جاؤ وہاں پہ مجلس ہے یہاں پہ محفل ہے جاکہ وہاں بھی دیکھنا یہاں بھی دیکھنا اثر کا ٹائم ہو چکا اگر وہ اثر پڑے تو وہ وارث ہوں گے اثر یہ پڑے تو یہ وارث ہوں گے اثر یہاں نہ ہو تو قاتل یہاں پہ اثر وہاں نہ ہو تو قاتل وہاں پہ ہوگا تو قاتل وہاں پہ ہوگا جو کچھ کہا اس میں سب سے پہلے خالق کائنات مجھے عمل کی توفیق اتا فرمائے اور خالق کائنات آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے